آدھ آپ آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرکنیاں سرکنیوں کو پیش کر رہے ہیں درستلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹیڈ اومیکرون پر ورلڈ ہیلت آرگنیشن کا ہنگامی اجلاس نئے ویرنٹ سے پیدا شدہ بہران پر کیا جائے گا غور انڈیا نہ امریکن پراغ اگروال ٹویٹر کے نئے سی او مقرر ہندوستان کے لئے باہر سے فخر ویکسن لینے میں غفلت نہ بڑھ دیں اکبر ادنویسی کا عوام کو مشورہ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں دن بدن ہو رہا ہے اضافہ صبح کے وقت کوہر کی چادر انتخابی ضابط اقلاق کے اختلاف ورزی کریم نگر میں آزاد امیدوار کے اختلاف مقدمہ اسکولز میں کوویٹ قواعد پر عمل آوری نگرانی کے لئے کمیٹی تشکیل دینے عدلت کا حکم اور چور کو پکڑنے کی کوشش ہیدر آباد میں ہارٹ اٹیک سے ایک شخص کی موت اب قبریں تفصیل سے قبروں کے پیش کرنا ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز انڈین امریکن ٹیکنالوجی ایگزیکیوٹیو پراغ اگروال کو ٹویٹر کا نیا سی او مقرر کیا گیا ہے سوشل میڈیا کمپنی کے شریک بانی جیک ڈارسی پیر کو مصطفی ہو گئے جس کے بعد یہ تقرور عمل میں آیا ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں اگروال نے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک نوٹ میں کہا کہ اپنے تقرور کو عزت افضائی سمجھتے ہیں اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے ڈارسی کی مسلسل سرپرستی اور دوستی کے لیے اظہار تشکر کیا آئی آئی ٹی ممبئی اور اسٹان فورٹ کے فارغ التحصیل اگروال دس سال قبل ٹویٹر سے وابستہ ہوئے تھے جب کمپنی میں ایک ہزار سے بھی کم ملازمین تھے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جنوبی آفریقہ میں پائی جانے والی کوویڈ نائنٹین کی نئی شکل اومیکرون بہت سے تشویش ہے لیکن اس سے پریشان ہونا نہیں چاہیے بائیڈن نے کہا کہ ابات تقریباً یقینی ہے کہ اومیکرون کسی مرحلے پر امریکہ بھی پہنچے گا جنوبی آفریقہ اور بعض دیگر ممالک پر سفری تحدیدات کے بارے میں اظہار قیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نئی سمجھتے کہ سفری تحدیدات سے نئی شکل کو روکنے میں مدد ملے گی انہوں نے دوبارہ لاکڈاؤن کے امکان کو مسترد کر دیا ورلڈ ہیلت آرگنیشن کا ایک خصوصی سیشن شروع ہوا جس میں وائرس کی نئی شکل اومیکرون سے پیدا شدہ بہران پر غور کیا جا رہا ہے یہ سیشن تین دن تک جاری رہے گا اس دوران نئے نئے مقامات پر اومیکرون کی شکل پائی جا رہی ہے اور کئی ملکوں میں چوکسی اختیار کی گئی ہے عام طور پر ویو ایچو کا اس طرح کا سیشن مئی کے مہنے میں ہوتا ہے لیکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے خصوصی سیشن بلائی گیا ہے ویو ایچو کی تاریخ میں یہ اس طرح کا دوسرا سیشن ہے سپریم کورٹ نے تریپورا میں مسلم برادری کے قلاب مبینہ طور پر منظم تشدد کی بابت پیر کو مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے احتشام حاشمی کے عرضی پر تریپورا اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا درقاس گزارنے تریپورا میں تیرہ سے ستائیس اکتوبر تک ہونے والے پور تشدد واقعات کی جانچ کا حکم دینے کے لیے ایک آزادانہ خصوصی تحقیقاتی دستے کا مطالبہ کیا ہے جناب اکبر ادنویسی قائد مجلس مقنانہ پارٹی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسن لینے پر غفلت نہ کریں پربگنڈوں کا شکار ہوئے بغیر ویکسن لیں کیونکہ کوویڈ وبا سے مقابلہ ویکسن کے ذریعے ہی ممکن ہے آج مجلس آج حیدرباد کے حلقہ اسمبلی راجندنگر کے علاقے وادی محمود میں ایک مسجد میں منقضہ ٹی کا اندازی کی قصوصی مہم کا افتتہ کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے ہلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن اور پبلک ہیلس سینٹر کے اشتراک سے یہ قصوصی مہم منقض کی گئی اس موقع پر رکنے اسمبلی جناب جعفر حسین میراج جناب مرزا رحمت بیگ جناب مجتبہ آسکری اور دوسرے بھی موجود تھے قائد مجلس نے کہا کہ موجودہ حالات میں ویکسن کا لینا ضروری ہے یہ بات درست ہے کہ ویکسن لینے کے بعد بھی لوگ کوئٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے وائرس جان لیوہ ثابت نہیں ہوگا صدر نشین وقبورڈ محمد سلیم نے آج بالاپور میں واقع غیر آباد خطب شاہی مسجد کا معنی کیا سینکڑوں سال قدی میں اس مسجد کی جملہ آرازی 105 گز ہے وہاں قبرستان اور عید گہ بھی ہے مخامی افراد نے اس کی نشاندہ ہی کرائی وقب عدداروں نے بتایا کہ وہ بھی وقب جائدادیں ہیں لیکن مسجد کے تحت نہیں ہیں محمد سلیم نے بتایا کہ اس کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے حالیہ عرصے کے دوران پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر سماج کو ایک اہم پیام دینے کے لیے دلہے کے دوستوں نے مل کر نو بیہتہ جوڑے کو سائیکل کا تحفہ دیا یہ واقعہ تلنگانہ کے زل مرچل کے انکوشہ پرلی گاؤں میں پیش آیا سینو نامی نوجوان کی شادی تھی اس کے تمام دوستوں کو ایک غیر معمولی تحفہ دینے کی بات سوجی تاکہ سماج کو ایک بہتر پیام دیا جا سکے اور دلہ دلن سمیت دیگر افراد بھی اس انو کے تحفے کو بڑی مدت تک یاد رکھیں اس انو کی سوچ کے تحسینوں کو دوستوں نے مل کر سائیکل کا تحفہ دیا اس جوڑے کو شادی کے دن سائیکل کا تحفہ دیتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر میں روز بروز اضافہ درج کیا جا رہا ہے شام ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے دن کے وقت بھی دھوک دیکھی جا رہی ہے ریاستی دارالحکومت حیدرباد سمیت دیگر ازلا کے موازیات میں کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں صبح کام پر جانے والے افراد کو راستہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے اور خریب آنے تک گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہے گاڑی سوار صبح میں بھی اپنی گاڑیوں کو ہیڈ لائٹس کھول کر چلانے پر مجبور ہیں صبح آڑ بجے تک بھی سورج کی کرنے نظر نہیں آ رہی ہیں اس دوران محکومت مصومیات نے کہا ہے کہ گوشتہ روز حیدرباد میں درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا محکومہ نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان ہے اندرپردیش کے گورنر وشوہ گشن ہری چندن کو قرابیہ سید کی بنا پر حیدرباد کے گچی بولی میں واقع کانگیہ ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کے ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے گورنر کی سید قراب ہونے کے بعد گوشتہ روز انہیں ہسپٹل لائے گیا تھا واضح رہے کہ ہری چندن کو اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو تیلنگانہ کے دارل حکومت میں واقع ایشن انسٹیٹوٹ آف گیسٹرو انٹالوجس منتقل کیا گیا تھا اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو گورنر تیبی مائنے کے دوران کرونا سے متاثر پائے گئے تھے علاج کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی دوبارہ قرابیہ سہت کی بنا پر انہیں ہسپٹل میں شریک کیا گیا ہے تیلنگانہ سب اسٹیڈ سدرن پاور ڈسٹیبیوشن کمپنی لیمیٹڈ نے چون سٹھ ہزار روپے کے برقے بل کی ادائیگی میں ناکامی پر ہیدرباد کے بالانگر سبریجسٹر آفیس کی برقی سربراہی بن کر دی معلوم ہوا ہے کہ دونوں شہروں میں مصروف ترین دفاتیر میں سے ایک بالانگر سبریجسٹر آفیس نے گوشتہ چار ماہ سے برقے بل ادا نہیں کیے زرائے نے بتایا کہ آجلانہ طور پر برقے بل کی ادائیگی کے لیے متعلقہ ریجسٹر آفیس سے قاہش بھی کی گئی تھی تاہم کوئی رد عمل ظاہر نہیں آیا اور ہفتے کو محکوم برقی کے اہدداروں نے اس دفتر کی برقی کی سربراہی منقطع کر دی کریم نگر پولیس نے انتقابی ذابط اقلاق کے قلاف ورزی پر ادارجات مقامی کریم نگر کے آزاد امیدوار اور سابق میئر اس رویندر سنگھ کے قلاف ایک کیس درج کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ رویندر سنگھ نے ستائیس نومبر کو کریم نگر میں پریس کانفرنس کو مقاطب کرتے ہوئے رائے دہنوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری جماعتوں کے امیدواروں سے رخمات حاصل کرتے ہوئے انہی کو وورٹ دیں تلنگانہ ہائی کورٹ کی ایک ڈیویزن منش نے آج ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں واقع اسکولز کے معنیوں کے لیے ایک عالی سطح ایک اختیاری کمیٹی تشکیل دے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان اسکولز میں کوویڈ نینڈین سے مطالق تمام قواعد پر عمل آوری کی جا رہی ہے یا نہیں سینئر وکیل این روی چندر کی داخل کردہ درخواست پر یہ حکوم جاری کیا گیا جس کے ذریعہ نشاندہی کی گئی کہ حکومت کے جانب سے حالانکہ احکام جاری کیے جا رہے ہیں لیکن مناسب انگراری کے بغیر ان پر عمل آوری ممکن نہیں ہے یہ لنگانہ میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 189 معاملات سامنے آئے تاحال جملہ متاثرین کی تیداد 6,75,798 تک پہنچ گئی اسی مدت کے دوران مزید 137 افراد سہتیاب بھی ہوئے اس طرح دواخانوں سے ڈسچارج ہونے والوں کی تیداد 6,68,227 درج کی گئی ہے مزید ایک موت کے ساتھ اس وائرس سے تاحال مرنے والوں کی تیداد بڑھ کر 3,990 تک پہنچ گئی ناگر جنا ساگر سر سی سلم ڈیم تک کشتی رانی کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے محکوم سیہات کی جانب سے گوشتہ سال ہی کشتی رانی کو سیہوں کے لئے شروع کیا گیا تھا تاہم کورونا کی وبا کے باس اسے روک دیا گیا تھا محکوم سیہات کے نندی کنڑا ہل کالونی کے لانچ اسٹیشن سے ٹی ار ایس کے قائد برامان اندریڈی نے آج جھنڈی دکھا کر کشتی روانہ کی ہندوستانی محکوم موسمیات نے کہا ہے کہ جنوبی انڈمان کے سمندر میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ 30 نومبر کو بننے کا امکان ہے اس کے مغرب شمال مغرب کی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے جنوب مشرق وستہ قلیج بنگال پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران دباؤں میں تبدیل ہونے کا امکان ہے محکوم نے اپنے بلٹن میں کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں اور اور 3 ڈیسمبر کو تلنگانہ کے بعض مخامات پر ہلکی تا عوصد بارش کا امکان ہے اسمہ نیورسٹی کے اہاتے میں سمادھی سے سنسنی پھیل گئی یونیورسٹی کے اہاتے میں چہل قدمی کے لیے جانے والے طلبہ انجینئرنگ کالیج ہاؤسٹل کے اقوی حصے کی سنسان جنگلاتی علاقے میں سمادھی دیکھ کر قوف زدہ ہو گئے اس سمادھی پر پھول بھی پائے گئے فوری طور پر یونیورسٹی کے ذمہ داروں اور پولیس کو اتلہ دی گئی سمادھی کی خدوائی کی گئی تو اس میں سے کتے کی ناش برامد ہوئی ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کے قریب میں رہنے والے ایک شخص کا پالتو کتہ فوت ہو گیا تھا جس پر اس نے یونیورسٹی کے اہاتے میں اسے دفن کر دیا تاریخ کو پکڑنے کی کوشش میں ایک شخص قلب پر حملے کے بعد فوت ہو گیا یہ واقعہ کل رات حیدرباد کے الوال پولیس ٹیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس کے مطابق ستاون سالہ نرسنگ راؤ ساکن حریجن بستی کے گھر میں کل رات چور داخل ہو گیا تھا نرسنگ راؤ اپنی بیوی کے شور مچانے پر نین سے بیدار ہوئے اور اپنی بیٹی کے ہمرا چور کا تاقب کر رہے تھے کہ وہ دیوار پھاند کر فرار ہو گیا اسے پکڑنے کی کوشش میں نرسنگ راؤ کی سانس پھولنے لگی تھی اور انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی ہاسپٹل منتخل کرنے پر ان کی موت ہو گئی ڈاکٹرس نے بتایا کہ نرسنگ راؤ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں